بورٹسر بطون صاحب نے ہوں شکریہ کرا شارٹ نوٹس مز آئی ہوتی ہوتی ہے تو آج کی جو ہماری یہ پریس کانفرنس ہے یہ سپیسیفکلی لینڈ گرانٹس رول جو امنڈ ہوئے ہیں وری ریسنٹلی اس پر ہے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تاثر کچھ اکباروں کے ذریعے اور کچھ لیڈرز کے ذریعے پھیلایا گیا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں جو پراپرٹیز لیز پر لوگوں نے لی ہے اس میں بہت لوٹ خصوٹ ہو گیا ہے اس میں کیپٹلسٹ انوالو ہے اکبار کی ہیڈنگ بھی میں آپ کو سناتا ہوں یہ کچھ اکباروں میں ہیڈلائنز ہے اور کچھ لیڈرز نے اسی تاثر کو دینے کی بات کی ہے میں اس پر تھوڑی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں جن کے پاس گاؤنمنٹ کی لیز پراپرٹیز ہیں یہ سارے پہلے ہی تو لیگل ہیں باز عبتہ ان کے پاس لیز ایگریمنٹس ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس دکانداروں کے پاس منسپل لائسنسز جی ایسٹی ریجسٹریشن ہوتل والوں کے پاس ٹوریزم ریجسٹریشن جی ایسٹی لائسنسز اور کمرشل ادارے جو اس زمین پر بنے ہیں ان کے پاس بھی سب لائسنسز بجلی کا کنیکشن فیز آج کی ڈیر تک بلکل لیا جاتا ہے سو ایک چیز کلیر ہے اس میں کوئی اللیگلٹی نہیں ہے اب جو یہ تاثر ہے کہ لوٹ خصوٹ ہے پالٹیشنز کے رشتداروں کو یہ الارٹ ہوئی ہے اسی لئے یہ ایمنیمنٹس کی گئی ہے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ کہ جب ایک آپ ایکزامپل لے لیجئے پتنی ٹاپ کا کوئی ہوتل والا ہے جس کو لیز پر زمین ملی ہے یا پہلگام کا کوئی ہوتل والا ہے یا گلمر کا کوئی ہوتل والا ہے جس نے لیز پر یہ زمین لی ہے جس نے اس پر انویسٹمنٹ کی ہے ایک انفرسٹرکچر بنایا ہے اور اس پر ہو سکتا ہے نائنٹی پرسنٹ تو اگر آپ سروے کریں گے ان کے اوپر لون بھی ہوگا تو یہ کیپٹلسٹ جن کو ان نے کہا ہے کیپٹلسٹ نہیں ہے کامن پیپل ہے جو اس زمین کا استعمال اپنی لائیولی ہود کے لیے اپنے بچے بال بچے پالنے کے لیے کر رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ انویسٹمنٹ کی اس ایمنمنٹ کی وجہ سے کیا ہوگا ان کو اس سے بے دقل کیا جائے گا کیونکہ ان کا لیز ٹرم جو ہے ایکسپائر ہو گیا ہے ان کو جب بے دقل کیا جائے گا تو گورنمنٹ اس پر نیو ایمنڈڈ رولز اس کا آکشن کرے گی اور آکشن پرائس مارکٹ پرائس کے حساب سے ہوگا اب جو یہ خریدے گا وہ کیپٹلسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جس کے پاس یہ اوریجنلی ہے اس کو تو لیز پر زمین ملی ہے اس نے تو صرف آہستہ آہستہ اس پر انویسٹمنٹ کی ہے لیکن اب جو یہ خریدے گا ایٹا ہائر پرائس وہ کیپٹلسٹ ہوگا اور اس میں ہمارا خدشہ یہ ہے وہ کیپٹلسٹ اب جمہو کشمیر کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو جمہو کشمیر کے بزنسمن کی حالت پتا ہے پچھلے تیس سالوں سے کیا پریشانیاں تھی اور بالخصوص لاست تین یئر سے بزنس کی کیا پوزیشن ہے تو اب جو ہے اب کیپٹلسٹ آئے گا کسی عام آدمی کو اس کا بینفٹ نہیں ہے ہمارے ذہن میں جیسے اکباروں میں ہیڈ لائنز آئے کہ میرا جیسا ایک عام آدمی اب میرے کو اس کو نکال کے گارمنٹ مجھے دے رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کرونی کیپٹلزم ختم ہوگا اور کامن مین کو بینفٹ ملے گا نمبر دو کچھ لیڈرز نے کہا ہے یہ چونکہ پوالیٹیشنز کے رشتدار تھے اور ان کو ہی یہ زمینے اور یہ پراپٹیز دی گئی ہے ان کے لیے ہم نے یہ ایمنمنٹ کی ہے تو یہ بھی بات بہت غلط ہے یہ تاثر بھی بہت غلط ہے اس لیے کیونکہ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ پی ڈی پی اور ان سی کے جتنے بھی ایکس ایمیل ایز جو بھی جن کو آج کل ایویکویٹ کروایا گارمنٹ اکامنڈیشن سے لیکن بی جے پی کے جو ایکس ایمیل ایز ہے اور ان کے ایکس پارٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں کروایا اس چیز کو ہم بیس نہیں بنا سکتے ہیں کہ چونکہ ہم کو ان کو ایویکٹ کرانا ہے اسی لیے جو لیگلی گارمنٹ اکامنڈیشن آکیپائی کر رہے ہیں ان کو بھی نکالو لہٰذا ہو سکتا ہے ان لیز پراپٹیز میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی دو چار پانچ پولٹیکل کنیکشن کی وجہ سے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو ان کے حق سے ڈپرائیو کریں تو یہ تاثر جو اکباروں میں اور کسی لیڈر کچھ لیڈر ایسا بولتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائیٹی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا کریں ایک کامن مین کو کسی کو کیپٹلسٹ بنا کے اس کے سامنے کھڑا کریں جنتا کو پولٹیشنز کے سامنے کھڑا کریں میجورٹی کو مائنورٹی کے سامنے کھڑا کریں تاکہ جو آرڈر کا اصلی کرکس ہے وہ ہم نہ سمجھ پائیں آرڈر سے ہمارے اوپر کیا ہوگا اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں ہمارا اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس میں ان کا کیا انٹریسٹ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب ہم اس آرڈر کی طرف آتے ہیں جو یہ ایمنمنٹس ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے لوگوں کی جو اس سے اثر انداز ہوگی یہ صرف گلمرک یا پہلگام کے چند ہوتلوں کی بات نہیں ہے بلکہ جمہو اور سری نگر جمہو اور کشمیر کے ہزاروں ہزاروں دکاندار اور ہزاروں پراپٹیز ہے جو لیز آؤٹ کی ہے گورنمنٹ نے جن کے لیزز ایکسپائر ہو گئے ہیں جو ایک ہی آرڈر ون سٹروک آف دے پین وہ سارے اس سے بے دخل ہو رہے ہیں اور دیکھیں اس کے اثرات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہماری انیمپلائیمنٹ اس وقت فورٹی فائی پرسن پر پہنچ گئی ہے جہاں گورنمنٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ انیمپلائیمنٹ دی جائے وہاں اس سے لاکھوں لوگ انیمپلائی ہو جائیں گے بے روزگار ہو جائیں گے کیونکہ یہ لاکھوں میں یہ تعداد ہے اگر آپ یہاں لال چوک ریزیڈنسی روڈ یہ سارا ایریا دیکھیں گے جمہو میں پتنی ٹاپ جمہو میں کنکمنڈی جمہو میں رگنات بزار یہ لاکھوں میں یہ دکاندار ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وابستہ اور لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے ایمپلائیز ہیں لہذا اس ایک آرڈر سے کم سے کم تکمینہ ہے کہ چھے سے سات لاکھ لوگ مزید انیمپلائیمنٹ کی لسٹ پر چٹ جائیں گے یہ اس کا آرڈر کا سب سے بڑا ایمپیکٹ ہے اب اس کا دوسرا ایمپیکٹ دیکھئے نائنٹین نائنٹی سے یہاں حالات خراب ہو گئے بینک باروئنگز نائنٹین نائنٹی میں سات سو کروڑ تھی جمہو اینڈ کشمیر کی آج کے ڈیٹ میں صرف کشمیر ڈیویجن کی بینک باروئنگز سٹھ ہزار کروڑ ہے اگر جمہو کو ملائیں تو ایک لاکھ کروڑ اس کا میں یہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو سب بزنس میں نے چاہے ہوتل لے رہے چاہے دکان دار رہے انہوں نے اپنا بزنس چنائرے کیلئے بینک سے پیسہ لیا ہے جس وقت اس آرڈر سے ان کا دکان واپس لیا جائے گا ان کا ہوتل واپس لیا جائے گا ان کی جو بینک نے ان کو فیسلٹی دی ہے اس بزنس پر بینک امیجیٹلی اس فیسلٹی کو ریکال کرے گی یہ تو آبویس ہے جب ان کا کام نہیں رہا ہوتل نہیں رہا دکان نہیں رہا بینک نے اسی پر تو فائنانس کیا ہے وہ امیجیٹلی یہ ریکال کرے گی اور جب وہ یہ ریکال کرے گی اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اس کو ریپے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ریپے تو یہ اسی بزنس سے کر رہے تھے یہ بزنس تو ختم کاورنٹ کر دیا تو بینک کو پیسہ ضروری دینا ہے تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا ان کو اپنے گھر بیج کر بینک کو پیسہ واپس دینا ہے یہ اس کا دوسرا بڑا امپیکٹ ہم دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں جب اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور تیسرا سب سے بڑا امپیکٹ جو اس پر پڑے گا جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا جمہو کشمیر میں ویسے بھی کوئی ملینئر نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں پانچ آٹھ ہزار بلینئرز ہیں ملینئر دس بیس ہزار ہوں گے لیکن جمہو کشمیر میں کوئی ملینئر نہیں ہے یہاں کے کام کے حالات آپ سب کو پتا ہے اس سے سب سے بڑا اثر یہ ہوگا یہ ساری پراپرٹیز وہ خرید پائیں گے آکشن میں جن کے پاس پرچیزنگ پاور ہوگا اور پرچیزنگ پاور جمہو کشمیر کے لوگوں میں ہے نہیں پرچیزنگ پاور ہے ہندوستان کے باقی لوگوں میں جو باقی ریاستوں میں رہتے ہیں تو وہ ان کے خریدار بن سکتے ہیں تو وہ ان پراپرٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں تھرو ای آکشن کسی کشمیری یا کسی جمہو کے آدمی کو کسی کامن مین کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے دو چیزیں اس میں ہو جائیں گی ہمارے چھے سے سات لاکھ لوگ جو ہے بیروزگار ہو جائیں گے ان کے گھر بکیں گے اور آباد ہوں گے یہ دکانیں یہ پراپرٹی جو جمہو کشمیر کے باشندے نہیں ہیں جو باہر سے آئیں گے یہ دو بہت بڑی چینجز اس سے ہو جائیں گی اس پریس کانفرنس کا صرف یہی مدہ تھا کہ آپ کو اور ہمارے لوگوں کو اس کے امپیکٹ سے اویر کیا جائے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اس کا امپیکٹ آپ آنے والے تین چار مہینوں میں بلکل دیکھو گے اور اس کا ایک میجر امپیکٹ ہماری اکانومی ہماری معیشت پر ہوگا